دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا ہوگا مگر یہ بھی سچ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے اگلے ہی پل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو معلوم ہے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا یا پھر ہمارا آنے والا پل کیسا ہوگا لیکن اگر دو ہزار پچاس تک یہ دنیا قائم رہی تو سائنس تھانوں اور ماہرین کی ریسرچ کے مطابق کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی آج ہم اسی پر بات کریں گے جانیں گے آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی کے بارے میں اس وقت انسان کے ساتھ کیا کیا مسائل در پیش ہوں گے اور کیا کیا سغولیات میں اثر ہوں گی آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ٹریفک کا بھی ہے جس پر بہت زیادہ غروف فکر جاری ہے آنے والے وقت میں اس مسئلے پر مکمل کابو پا لیا جائے گا کیونکہ دوہزار پچاس تک ہمیں زمین کے علاوہ ہوا میں بھی ٹریفک دیکھنے کو ملے گی یعنی ہر انسان کو ہوا میں اڑنے کی سہولت میں اثر ہوگی موجودہ دور کے جیٹ پیک ایوییشن فلائے بورڈ ائر اور آرکا بورڈ وغیرہ اس ریولوشن کی بڑی مثالیں ہیں دوہزار پچاس تک سڑکوں پر گاریاں آٹومیٹک ہوں گی یعنی بینہ ڈرائیور کے سیلف ڈرائیونگ کارز بنانے والی کمپنی ٹیسلا کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد سیلف ڈرائیونگ کارز سڑکوں پر دیکھنے کو ملے گی کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے ایکسٹینٹ کی شراب بہت ہی کم ہو جائے گی کیونکہ ان کارز میں بہت سارے ایڈوانس سینسر لگے ہوں گے اس کے علاوہ سیلف ڈرائیونگ موٹر سائیکلز بھی دیکھنے کو ملے گی دوہزار پچاس تک ہر انسان کی ایک یونیک آئیڈی ہوگی جس کی وجہ سے وقت پڑھنے پر کسی بھی انسان کی نکلو حرکت پر نظر رکھی جا سکے گی اسی وجہ سے کرائیم ریٹ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا جہاز کا سفر اور بھی آسان اور آرامدہ ہو جائے گا مستقبل کے ہوای جہاز اور بہری جہاز بہت بڑے ہو جائیں گے جو ایک بہترین ہوتل جیسے ہوں گے کھڑکیاں اور چھتیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی جن سے مسافر باہر کے نظاروں سے لطف اندوس ہو سکیں گے ہمارے آج کے سمارٹ فون کی جگہ ہولوگرام سمارٹ فونز لے لیں گے جنہیں ہم وائ فائی سے چارج بھی کر سکیں گے دوہزار پچاس تک انسانی عبادی ساس سو ستر کروڑ سے نو سو ساٹھ کروڑ تک پہنچ جائے گی دوہزار پچاس تک 3D پرنٹر عام ہو جائیں گے جنہیں کمانڈ دینے کے بعد وہ کوئی بھی چیز بنا دیا کریں گے چاہے وہ کوئی چھوٹا سا برطن ہو یا پھر ہزاروں فیٹ بلند کوئی بلڈنگ دوہزار پچاس کو ریبورٹس کا دور کہا جائے گا کیونکہ ریبورٹس فیکٹریوں وغیرہ میں ملازمین کی جگہ کام کریں گے یہاں تک کہ روزمرہ کے کاموں میں بھی ریبورٹس ہی کا استعمال کیا جائے گا ان سب سہولیات سے بے روزگاری بہت ہی بڑھ جائے گی انسان کی لائف پورا من اور کمفرٹیبل بنانے کے لیے ترہ ترہ کے گیجٹس تیار کیے جائیں گے اس وجہ سے 2050 کا انسان بہت ہی سست اور آرام پسند ہوگا جس کی وجہ سے مٹاپا اور دیگر بیماریوں کا زور ہوگا انسان کی اوستن عمر جو ابھی 50 سے 60 سال تک ہے یہ بھی کم ہو جائے گی مایوپیا بیماری عام ہوگی جس میں دور کی چیزیں دھندلی دکھائی دیں گی اس کی بڑی وجہ موبائل فونز کا بہت زیادہ استعمال ہوگا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارہ ناقابل برداشت تک بھڑ جائے گا سمندر میں پانی کے سطح بھڑ جائے گی اور کئی خوبصورت آئیلینڈ ڈوب جائیں گے چاہے وہ مالدیر جیسا خوبصورت ملک ہو یا وینس جیسا خوبصورت شہر کیونکہ ماہرین کے مطابق دنیا کے پانچ بڑے آئیلینڈ سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور اگلے کچھ ہی سالوں میں مزید کچھ ممالک کے ڈوب جانے کی پیشنگو ہی دی جا چکی ہے دو ہزار پچاس تک انسانی آبادی بھڑنے کی وجہ سے گوشت کی مانگ اتنی بھڑ جائے گی کہ جانوروں کی تعداد بہت ہی کم ہو جائے گی گوشت کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان لیب میٹ کا استعمال کریں گے جس میں جانوروں کو زیبہ کیے بغیر ان سے گوشت پیدا کیا جائے گا مجودہ دور میں اس پر کئی کامیاب تجربات کیے جا چکے ہیں کیڑے انسان کی فوڈ کا مین پارٹ ہوں گے کیونکہ مجودہ دور میں ہی سانٹیس بہت سے انسیکٹس پر ریسرچ کر رہے ہیں جو ہماری بوڈی کے لیے پرفیکٹ ہوں اور فیوچر میں انسان کی خوراک کا حصہ بن سکے دوستو آنے والے وقت میں آپ پانی کو پینے کے ساتھ ساتھ پانی کو کھا بھی سکیں گے جی ہاں پلاسٹک پلیوشن کو ختم کرنے کے لیے دوہزار پچاس تک پلاسٹک بوٹلز ختم ہو چکی ہوں گی دوہزار پچاس میں پانی بولز کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا جسے ایڈیبل وارٹر کہتے ہیں یہ پیور وارٹر بولز آپ موں میں لے کر چبائیں گے تو یہ آج کے دور کے پانی کے طرح بن جائیں گے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ